اچھا اب ہم ایک اور use case discuss کریں گے which is about the banking industry کے اندر جو آپ کی یہ جو principal component analysis یا جو dimensionality reduction جو ہے اس کو ہم کس طرح سے use کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو نا ہر industry different ہے اب بالکل ہم ایک دوسری دنیا میں آگئے ہیں کہا ہم hospital کے اندر cancer کی بات کرے تھے ہم bank کے اندر fraud کی بات کر رہے ہیں کہ bankوں کے اندر جو different frauds ہوتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کی جو data science ہے machine learning ہے یہ کس طرح سے آپ کے لیے helpful ہو سکتی ہے تو جو fraud کیونکہ banking میں دنیا میں دیکھے سب سے زیادہ جو fraud ہوتے ہیں وہ credit card debit card کے یا online payment سے related جو تو اس طرح کے frauds ہوتے ہیں تو اس کے لیے بقاعدہ systems available ہیں اور لیکن یہ جو system ہے they are never enough آپ کو جیسے کہلیں کہ اچھائی اور برائی کے درمیان ایک consistent battle جو ہے وہ ہمیشہ چلتی ہے good اور bad کے تو اسی طرح جو جن لوگوں نے fraud کرنا ہوتا ہے وہ نئی نئی technique سوچتے رہتے ہیں اور پھر جو ہمارے جیسے لوگ ہیں جو کے اندرسٹری سے related ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان frauds کو روکنا ہے تو this is a consistent you know ایک effort ہوتی ہے جو کہ آپ نے اس پہ ہمیشہ کام کرنا تھا تو پھر آپ جسے انڈسٹری میں بھی کام کرتے ہیں banking میں اگر آپ ہوں گے تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ every other day آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا use case ہا جاتا ہے جو کہ آپ کا model جو ہے اس کو وہ cover نہیں کرتا اسی طرح اور different industries میں بھی ہیں پرحل اس کے اندر یہ کہ ہم نے یہ دیکھ رہا ہوتا کہ اگر آپ اس میں یہ کہ fraud ہونے کا کتنا chance ہے کتنا likelihood ہے اب اور یہ جو chance ہے likelihood ہے probability ہے یہ سارے آپ کے statistical terminology's ہیں اور obviously جب آپ کے پاس past کا data ہوگا اور آپ کے پاس statistical models ہوں گے estimation کے تو وہ آپ easily پھر اس چیز کو work out کر کے ایک اپنا model develop کر سکتے ہیں تو یہ بڑا بڑا important ہے اس میں کہ fraud ہونے سے پہلے کیونکہ ہونے کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتے maybe you can do something or you cannot لیکن اگر آپ fraud ہونے سے پہلے اگر اس کو روک لیں so that is the best success اور یہ ہوتا ہے مطلب یہ کہ ایسا نہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا یہ ہو رہا ہے اور ہوتا ہے بہت سارے جیسے money laundering کے cases ہیں اس کے اندر یہاں یہ جو credit card یا ATM سے جب کوئی پیسے نکالتا ہے تو وہ there are certain rules اس کے rules ہوتے ہیں جس کی base پہ پھر وہ اس کو جو ہے روکا جا سکتا ہے fraud کو ہونے سے پہلے پھر investigation teams ہوتے ہیں یہ پورا ایک system ہے اس کا بھی جو ہے نا banking کے اندر پوری پوری teams ہوتی ہیں جو کہ fraud detection اور assurance کے جو different areas ان میں کام کرتے ہیں کیونکہ جو اگر آپ اس کی fraud کی جو values کو دیکھیں یہ recently بھی اگر ہم دیکھیں تو آپ internet پہ جا کے search کیجئے bank frauds تو آپ you will find very very you know revealing information کے کتنا زیادہ fraud ہوتا ہے اور different countries میں different اور پھر fraud کی بے شمار types ہیں تو جب آپ نے ایک fraud کا system develop کرنا تو you have to understand کہ کتنی اس کی types ہیں اور اس کو آپ نے کس کس طرح سے ہر type کے لیے آپ کو الہدہ سے جو ہے نا ایک وہ چاہیے ہوتا ہے method ایک mechanism ایک model you know so one model may not be suitable for the other model اچھا پھر اس میں obviously یہ ایک پورا اس میں اگر آپ دیکھیں ایک پورا architecture دیا ہے اس میں bank کے different system ہے سب سے important چیز میں understand کرنا یہ ہے کہ آپ کا فرض کرو ATM system ہے آپ کے وہ جو جس system کے through آپ جو سارے bank connected ہے ایک دوسرے سے آپ کا پھر اس کے اندر core banking کا solution ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر walking customer ہے جو کہ آکے check سے پیسے نکلواتے ہیں جنہوں تو یہ یہ بڑا high level ہے لیکن اگر آپ اس کو detail میں دیکھیں تو it is very very complex اور comprehensive pricing کا system ہوتا ہے پھر اس کے بعد fraud کا جو ہے اس کے ایک اپنے جو ہے نا یہ fraud کے یہ different alarms ہیں you know تو اس کو just study it and try to understand کہ یہ اب ایک different industry میں آپ اس کو کس طرح سے use کر سکتے ہیں موسیقا